موسلسل بڑھتی ہوئی آبادی، ٹریفک، شور، دھوان یوں لگتا ہے کراچی سے کسی کو دلجسپی نہیں مگر گزرتے گزرتے اچانک کوئی پرانی شکستہ مگر خوبصورت عمارت دکھائی دے جاتی ہے جو بیتے ہوئے وقت میں لے جاتی ہے وہ وقت جب یہ شہر نہ تو اتنا بڑا تھا اور نہ ہی اتنا بے حس پاکستان بنانے والی مسلم لیگ کو اس شہر میں آنے والے نووارد عزت سے دیکھ رہے ہیں قائد آزم محمد علی جینا کا انتقال ہو چکا ہے لیاقت علی خان کسی قادل کی گولی کا نشانہ بن چکے ہیں ان کی خالی کرسی پر خاجہ نازمتین بیٹھ گئے ہیں اور ان کے اوپر اس شہر پر اور اس ملک پر قلام محمد بطور گورنر جنرل سایہ فگن ہے ہندوستان سے آنے والے لاکھوں افراد کراچی میں بھی آباد ہو رہے ہیں سیاسی، سماجی، معاشی، بدحالی اور غیر یقینی مستقبل کی فضاء اور اس بیچ میں کچھ سر پھرے نوجوان اپنی جیسے ہزاروں طلبہ کی زندگیاں بہتر کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں بہت مسائل تھے اس لئے کہ لوگ آئے تھے لوٹے پر ٹک اس طرح آگئے ہاستل میں دو دو آدمی رہ رہے ہیں تین تین آب دو کھانے کو پیسے نہیں ہے فلاہ ہے یہ وغیرہ فیس کو پیسے نہیں ہے کتابوں کو پیسے نہیں ہے تو یہ بڑی اہم بات تھی وہ زمانے میں کہ فیس وہ کم تھی لیکن وہ بھی نہیں ہوتی تھی یا ہوسٹل اکومنڈیشن نہیں ہوتی تھی ہمارے جنوری 1948 سے اور انڈیا میں بھی ہم مدھیا پردیش راپور میں تھے تو وہاں اسکول ڈیز میں انوالمنٹ ہمارا تھا اس لئے کہ ہمارے جو گروپ تا فرنڈز کا وہ ایک پروگریسیو لیننگ کر رکھ داتا وہاں سے ہوسے لیپٹ کی ہشتیا خانناس دماغ میں بھرا باتا بچپن سے لڑکپن سے تو وہ پروگریسیو رائٹر سے سوششن کی میٹنگ لاتے تھے وغیرہ وغیرہ اور سب سے ملاقاتیں تھی تو وہ تھا اور زبانہ میں رسالے ہی بہت چھپ رہتے ہیں پڑے بڑی شاعری ہو رہی تھی اور بڑے اچھے مز آمین ہو رہتے ہیں پورا ایک موسیر لیپٹ کا زبانہ میں بہت تھا یہ زمانے میں میں نے میٹرک کیا اور فرسٹیر کیا اور سکنڈ کیا سکنڈ کیا سکنڈ کیا پہلی میٹنگ ہوئی وہ مشن روڈ پہ عوض ریسٹرہ ہوا کرتا تھا تو وہاں کوئی بھی 25 لوگ جمع ہوئے جس میں کہ ڈاکٹر محمد سربر تھے ڈاکٹر ہاشمی تھے ایک اسلامی کالیج کے تھے وہ موسو کازمی تو اس طرح کچھ لوگوں نے مل کے یہ شروع کیا تھا یہ کہانی ہے ڈی ایس ایف کی یعنی ڈیموکریٹک سٹوڈنٹس فیڈریشن کی جو انیس سو انچاس میں کراچی سے شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک پہ چھا گئی محمد سربر پریزیڈنٹ ہو گئے تھے اور ہاشمی جنرل سیکٹری تھے ہاشمی کا 29 میتھا رام ہوسٹل جو تھا اس میں وہ رہا کرتے تھے اور سارا ہیڈکوارٹر سامنے لیگ وہیں تھا سواز شام تر لوگ وہاں آتے جاتے رہتے تھے ہم نے یہ سوچا کہ اسٹوڈنٹس کو گیدر کرنا جو ہے پرلٹیکل پریٹ فارم پر ملکم نہیں ہے پرلٹیکل پریٹ فارم پر ٹھیک بھی نہیں ہے کیونکہ ہمیں بہت ساری مسائل ہیں فیسز پرپریٹنٹ فیسز تھیں تھری بانس کا لمسام پیمنٹ تھا اور پھر یہ کمرشلائزشن ایڈکیشن کی طرف ٹرینڈ تھا جسے ہم اپروس کرنا چاہتے ہیں ریزسٹ کرنا چاہتے ہیں اس رحاظ سے ہم نے کوشش کی کوئی دیجے میں پہلے سے موجود نہیں تھی میں نے ہی پھر بھی اسٹیبلش کی اور وہاں پر کام کرنے میں ہمیں ڈاکٹر آدیبالسان رزوی مہدر سعید اور ڈاکٹر خرشید یہ لوگ تھے ہم نے مل کر وہاں ممبرشپ کی ڈی ایس ایف کی اور وہاں ہم نے ڈی ایس ایف کو ٹھیک سے اسٹیبلش کیا اور پھر اور کالیج میں بھی ہم نے کانٹرکٹ کیے ڈی جے ہی بات سینٹر بنا تھا اس لیے ڈی جے کی پرمیسیز میں ایک کارنر پر کھومرس کالیج تھا اسی پرمیسیز میں ہم نے بیک پر اینڈی اینڈی تھی اور اس بس سے جس سکرسنگ در روڈ اس ایم کالیج تھا پھر ڈی ایس ایف کو ایک ارگنزیشن کی طرح سے ہم لوگوں نے ملنا رو کیا اور کبھی کہیں مل گیا کبھی کسی کے گھر مل گیا ترے سے بیٹھ کر کوئی آفیس آفیس نہیں ہم لوگوں کا کنج طرح کی مل کے بات کرتے تھے ایک دن سرور بھائی نے مجھے کہا کہ تم کالیج میں کیوں نہیں اپنے اس میں الیکشنز میں حصہ لیتی فور جنرل سیکٹریز پوسٹ تو میں نے کہا میں کیا لے سکوں گی کہنے لگے کیوں نہیں کوشش تو کرو اور میں جیت کئی وہ الیکشن اس کے بعد ہی پھر میں نے آئی سی بی میں جانا شروع کر دیا یہ تھی انٹر کالیجیت بارڈی میٹنگ ہوتی تھی ڈاؤ میڈیکل کالیج میں جو اس کو کہنا چاہیے کہ اچھی خاصی ہائی لیبل کی ہوتی تھی اس میں پولیسی ہم لوگ بناتے تھے بیٹھ کے اس میں ڈاؤ کے لڑکے ہوتے تھے ڈی جے کالیج کے ہوتے تھے اور ایک ارگزیشن سی بانجو کہا اس کا اصلا سب سے پر تو فیس دوسرے ہوسٹل تیسرے لائبرری لائبرری ایسی تھی جہاں کے لینڈنگ لائبرری نہیں تھی لوگوں کو کداب خریدنی پڑتی بہت مہنگی تھی چوتھا ہماری جو لبارٹیس تھی اس پر پر آنی چیزیں تھی لیکن پانچویں دمان دو تھی وہ سکریٹی اپرائیمنٹ تھی اس پر رائیٹ ونگ کی جو ستونٹس تھی وہ بڑے ہمیلے ہمارے اوپر کر رہا تھے کہ آپ کامنسٹ ہیں وگرہ وگرہ مجھے تو بلانی لگتا تھا کیوں مجھے کامنسٹ کہتا تھا لیکن یہ حقیقت نہیں تھی تو ان مسالوں کے جمع کرتے کرتے پھر ایک ڈی ایسیف نے اس کو اٹھایا اور یہ تیہ کیا ہے کہ ان کو پھر گورنمنٹ لیول پر اٹھا لینا چاہیے اور یہ بھی مطلب کی کوئی دھائی تین مہینے کی پرپریشن تھی جس میں سارے کالیج میں موبیلیزیشن ہوئی اور مسلسل فضل الرمان تھے وہ زمانے میں ایجوکیشن میں ان سے چاہتے تھے کہ وہ ہم سے بات کریں وہ ہم سے بات نہیں کر رہے تھے انہیں جوابی نہیں دیا کچھ دیج کلائنٹ میٹ آف ہم کو کمینس برینڈ کر دیا یہ وہ دور ہے جب نامولود پاکستان دنیا میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے سرد جنگ کا تبل بچ چکا ہے پاکستانی حکومت اور فوج امریکہ کی ایک نظر التفات کی منتظر بیٹھی ہے ایسے وقت میں کسی پر بھی کومینسٹ ہونے کا شبہ بھی بے یقین حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی نہیں بلکہ سائرن ہے اس فضا میں وفاقی وزیر تعلیم فضل الرحمان ہو کہ کراچی کی کمیشنر ایٹی نکوی یا کراچی انیورسٹی کی وائس چانسلر اے بی اے حلیم یا ان جیسے بی سیوں عملدار آخر کس طرح اور کس موزے موز اور ڈی ایس ایف کو موہ لگاتے آخر کوئی دسمبر میں فانلی ہماری لیڈرشپ نے اس میں سیفر اور حاشمی اور اور لوگ سے فیصلہ کیا کہ اب اس جو دا انزال نہیں ہو سکتا اب ڈی مانز جے ہم مانائیں گے ساتھ جنوری کی صبح حکومت نے اپنی کسی خوف کے تحت شہر میں دفعہ 144 لگا دی تاکہ سیڈنٹس ڈی جے کالیج سے باہر ہی نہ جا سکیں اور ساتھ جنوری ہی کی صبح اخبار میں ایک خبر بھی آئی کہ سیڈنٹس کے نمائندے حکومت سے مل چکے ہیں اور ان کے مطالبات مان لیے گئے ہیں اس خبر نے ان ہزاروں سیڈنٹس نے مزید اس طرح پھیلا دیا اور وہاں پہ یہ میڈیکل کالیج سے بھی آئے تھے اور سکول کے بھی لڑکے تھے وہ بھی کے پاس ایک چھوڑی سی سٹک تک نہیں بندوق گولیت بہت بڑی بات چھوڑی سٹک تک نہیں کچھ نہیں سب نے ہتھے تھے بالکل ٹوٹلی کوئی تیار نسا لڑنے کے لیے جسی بات کے لیے صرف بیسفل وطابت لیکن خان وخواہ ہم کو پولیس نے پرووک کیا اس میں ہم سب تھے لڑکی آمی تھی ہمارے کالیج کی ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے بیچ میں بلکل پروسیشن کے بیچ میں نہیں آنا ہے کیونکہ لڑکیوں کا معاملہ ہے بقال رحمان علی حاشمی جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں بچائیں گے کہ ہم خود بچیں گے شروع سے نے کالیج سے ہمیں نکلنے ہی نہیں دیا پولیس نے اتنی سفردست ڈاٹی چارج وغیر کیا لیکن پھر بھی ہم نکلے اور جب نکلے تو ٹیر گیسنگ بیچی رنگ ہوئی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر دوسور میں پرادیز سنیما تھا بہت جمع غفیر سیکروں سیکروں کی تاتا پولیس وہاں سے فائرنگ کرتے تھے اس کی ٹیر گیس کی وہاں سے زخمی ہو رہتے لوگ ہمارے ایک ورکر جلتا ہوا تبتا ہوا وہاں ہاتھ سے اٹھا کے واپس پہ بے کا اس کا ہاتھ جل گیا اس کی تصیرے بھی چھپیں جلے ویراد کی چونکہ میرے بھائی انوالف تھے اس میں مجھے پتا تھا کہ وہ جیت میں ہیں اور فائرنگ جو ہے وہ بلکل سامنے سے ہو رہی ہے اور ان کا وائٹ رومال بھی میں نے دور سے دیکھا کہ وہ ایک لہرہ رہے ہیں کہ فائرنگ بند کرو لیکن فائرنگ تھی کہ بند نہیں ہو رہی تو لڑکے بھگ در مچ گئی در ادر جلوس تو بکھر گیا مگر سینکڑوں طلبہ مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے وزیر تعلیم فضل الرحمان کے گھر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے پولیس نے سرور اور چند لیڈرز کو گرفتار کر کے کلفٹن تھانے پہنچا دیا مگر یہ سرپرے کب خاموش رہنے والے تھے بکیہ طلبہ نے فضل الرحمان کے گھر کے باہر دھرنا دے کر اتنا شور مچایا کہ ڈسٹرک مجسٹریٹ زیادہ حاشمی کو مجبوراً ان گرفتار طلبہ کو رہا کرنے کا حکم دینا ہی پڑا رہا ہوتے ہی سرور اور ان کے ساتھی دوسرے طلبہ تک پہنچے اور اعلان کیا کہ کل آٹھ جنوری کو پولیس ایکشن کے خلاف جلوس نکالا جائی گا سلوگان تک اس سلوگان تک اگر سلوگان تک تک ہمارے دمائن اس کا سلوگان تک اس کا سلوگان تک سلوگان تک ہمارے ، میں تک ہمارے 7 فنواری یہ تو اس ساری چیزیں یہ گورنمنٹ کی طرف سے پرووکیشن ہوتی رہی لیکن ہماری طرف سے یہ تھا غریب نہیں رہتے وہ جو فورس اسطمال ہوئی ہے اس مومن کو بہت بڑی مومن بڑا دیا شہر میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ پولیس نے شہریوں پر گولی چلائی سات آٹھ اور نو جنوری تک ستائیس شہری حلاق ہو چکے تھے جن میں کالیج اور ہائی سکول سٹوڈنس کے علاوہ عام راکیر بھی مارے گئے اس واقعے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ آج بھی ان لوگوں کے ذہنوں پر نقش ہے جن کا اس واقعے سے براہ راست کوئی تعلق بھی نہیں تھا میں یہ واقعہ کبھی بول نہیں سکتا ہوں اس لئے کہ اس دن ہمارے میں میری اور میرے بھائی کی نو جوڈ سیرمنی تھا اب نو جوڈ ایک ایسی چیز ہے کہ تقریباً ساٹ یا نو سال کی عمر میں وہ ہونا چاہیے تو نو جنوری کے میرے خیال سے میں وہ فکس ہوگا تھا اور ایک دن پہلے یہ سٹوڈن راہت سٹارٹ ہوگا اور وہ ستا ہے تقریباً میرے اپنے گھر سے سو نیرسو یا دوٹھا سردہ دبا کھانا یا یادہ سے زیادہ فائرنگ ہوگی جی اور زیادہ جانے بھی گئی تھی گن سوڈ کی تو ریگلر آتی ری اس دن پہ ایک دو دوس لیکن یہ یاد ہے کہ فائرنگ ہوٹی تھی چلا آواز بھاگ بھوگ ہو رہی تھی مجھے وہ شام بھی یاد ہے جب دو تین ہمارے عزیز رشتے دار لڑکے بھاگے ہوئے آئے اور یہ کہا کہ بھائی بہت ہنگامہ ہوا ہے اور بڑا پروٹیسٹ کیا تالب علموں نے اور اس وقت کے جو گورنر تھے یا چیف منسٹر تھے کون تھے گورمانی صاحب انٹیریئر منسٹر تھے ان کی گاڑی جلا دی ہے اور کئی لڑکے مارے گئے ہیں تو اس وقت اس واقعے کا جو اثر تھا دل و دماغ پہ وہ ایسا ہوا تھا کہ جیسے سب کچھ اپنے سامنے ہوا ہے ہمارے ساتھ ہوا ہے اور ہمیں اس کے لئے کچھ نہ کچھ جد و جہد کرنا چاہیے بات صرف کراچی تک محدود نہیں رہی پورے پاکستان کے تعلیمی داروں میں ان واقعات کے خلاف احتجاج ہوا سکھر میں بھی چند سر پھرے موجود تھے ساتھ جنوری انیس سو ترپن کی رات کو کراچی سے خیبر مل کے ذریعے سکھر پہنچنے والے دو سٹوڈنٹس نویں جماعت میں پڑھنے والے مذہر جمیل سے ملے کراچی کے واقعے کا سن کر ان سکول سٹوڈنٹس نے تمام رات سکھر کی سکول سٹوڈنٹس کو تیار کیا اور اگلے روز یعنی نو جنوری انیس سو تریپن کو سکھر کے نہ صرف تمام سکول بلکہ پورا شہر سکھر بند کروا دیا وہ سکھر جو خاص طور پر مسلم لیگ کا گھر تھا لیکن اس کا انتظر یہ ہوا کہ ہمیں اور ہمارے تین چار دوستوں کو رات پہ پولیس والوں نے وہ لے گئے اور پھر وہ حوالات ہوا رات پہ رکھا تو اب ظاہر ہے رات و رات ہم ہی رو بن گئے گورنمنٹ نے محسوس کہ ایک آٹ اف کنٹرول ہو رہا ہے یہ پورا رہا ہے دین دے بھی کیم ایکٹیو ہوتی ہے تو پھر انہوں نے کنسیلیٹری ویڈیوڈ اپ کیا اسے اور یہ کہا کہ اس کو سب یہ پولیس ایکشن دے اس کو روک دیا جائے بند کر دیا جائے گورنگا تھا بہتی نکوی صاحب سے آپ کا میٹنگ کرا دیتے ہیں ایٹی نکوی صاحب سے ایکٹنگ ہائی ان مائنی سوچیلیٹری کو خصاہ گئے اور سوچیلیٹر نے کہا مسٹر کمیشنر ایتی نکوی صاحب سے آپ کا میٹنگ کرا دیتے ہیں اگر تمیز سے ہم سے بات کرنا نہیں آتا ہے ہم سو مجھے آخر ساگئے ہیں لیکن میں اگر آپ کو اٹھو میڈکل کوئی آنستان گئے ہیں میں یعنی مذکر ہوں کہ وہ اسی بھی بھی رنجھتی ہے اٹی نقویٰ سٹنٹ شہنشاہ کراچے کے بارشاہ اٹی نقویٰ سے سو اسیے درمان سے پر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ کہہ دینا بڑی بات تھی اور ہم سو مجھے آخر یہ سب کچھ اس مرکی بھار نکل رہا ہے اس سے کبر زمان جا رہا ہے ایک اور گروپ تب زمانے میں خبر الزمان کہا اسے وہ حلیم صاحب کے بلکل وہ تھے پٹھو تھے وہ بنا رہے تھے ایس پاکستانی ڈیلیگیشن لے کے جانے کا اس میں مصروف تھے وہ خدا نہیں کیا کرنے جارہا تھا تو راستے میں خبر الزمانے کہا کہ سب کو اس جیتے لڑکے مرے ہیں تم میں مروا ہے کہ اس جیتے لڑکے مرے ہیں اور اتنی ویلنس وہ تمہاری میں جیسے ہوئی ہے اسے کے لیے وہ صاحب نے کہا اس کو مرے ہیں دکھوں لوگوں بچوں کو لوگوں میں مرے ہیں مرے ہیں اور وہ ایک بیٹھے ہیں وہ اگر ہم ہم راکھ کرتے ہیں اس کے لیے اس کا ایسی کا مقابلہ ایک ایک اکرام ویلنس میں اس میں رہے ہیں بعد اس کے بعد ان کی پرائی مینسٹر خواجہ نازم الدین سے ملاقات ہوئی براہ راس انہوں نے خود ان سے ملاقات طلب کی اور ان کا ڈیلیگیشن گیا ان سے ملا اور انہوں نے ان کے تقریباً سارے مطالبات مان لیا پرائی منسٹر نے اور اس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ باتیں پہلے سے مان لیا ہوتی تو اتنے لوگ مرتے ہی نہ ہمیں نکلنے کی ضرورتی نہیں ہوتی برحال اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو انہوں نے ارگنائز کیا اور یہ اپنا انٹر کالوجیت باڈی جو تھی آئی سی بی جس نے ڈیمانز ڈے کی کال دی تھی دی دی اسف کے ساتھ مل کر یہ پھر گئے ملتان ان کو ملتان سے دعوت آئی تھی ایک کالج کا انشتر میڈکل کالج کا ہوسٹل اناگریٹ کرنے کے لیے اور وہ دعوت آئی تھی اصل میں ان کے داو میڈکل کالج کے پرنسپل کرنل مالک کے پاس اور کرنل مالک نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا میں اپنا سٹوڈنٹ یونین کا جو پریزیڈنٹ ہے سرور اس کو میں بھیجتا ہوں تو سرور نے کہا کہ ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں لیکن میں سیکنڈ کلاس ریل پہ جاؤں گا تاکہ میں اسی ٹکٹ کے پیسے سے تین لوگوں کو اور لے جاؤں تو وہ چار لوگ یہ گئے جہاں پہ سٹوڈنٹس نے نشتر میڈکل کالج کا ہوسٹل اناگریٹ کیا جو کہ میرا خیال ہے پہلے نہ کبھی پہلے ہوا نہ کبھی اس کے بعد کہ سٹوڈنٹس نے اناگریٹ کیا کوئی ہوسٹل ملتان سے یہ لوگ پھر گئے لائلپور جو اس وقت کلاتا تھا فیصلہ باد وہاں کے سٹوڈنٹس نے ان کو بلایا بہت شدد سے تو یہ وہاں بھی گئے لاہور بھی گئے اور راولپنڈی بھی گئے اور پشاور بھی گئے دھاکا اور چٹوگونگ یہ بعد میں گئے انہوں نے چندہ اکھٹا کیا اور پھر جون جولائے میں دھاکا بھی گئے دھاکا اور چٹوگونگ بھی گئے اور اس کے بعد ان کا یہ تھا کہ ہمیں بہت بڑا کنونشن جو ہے اور ان کا خیال تھا کہ یہ سال کے جلدی کر دیں گے لیکن وہ پھر ان کو دیسیمبر تک لگ گیا اس کو اگنائز کرتے کرتے پھر دیسیمبر میں کٹرک ہال میں ان کا بہت بڑا کنونشن ہوا اور پاکستان چونڈنٹ کنونشن نائنٹین فیفٹی تھری کٹرک ہال میں پھر ان کے ڈیلگیٹس آئے پورے ملک سے انکلوڈنگ اس وقت جو اس بنگال کے لائے جاتا تھا اور یہ کوئی ایک چالیس ڈیلگیٹس آئے اس کا مطلب ہے کہ ستر کالجز ملک بھر سے جو تھے ہم کے پریزیڈنٹس اور وائس پریزیڈنٹس یا پریزیڈنٹس اور جنرل سیکرٹریز یا کچ اس طرح ایلیکٹڈ ڈیلگیٹس ان کے تھے وہ ڈیلگیٹس بن کے ان کے کنونشن میں آئے اس کا مصد یہ تھا کہ سٹوڈنٹس پرابرمز کے اوپر جو ہے ہم وہ کر رہے ہیں اور ہمارا اندرونی خیال یہ تھا کہ جب ہم اس کو کریں گے کافی سٹوڈنٹس ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ڈسکس کریں گے اسے پاورٹی ایلیویشن ڈسکس کریں گے اس نے ورکنگ کلاس کی جو پرابرمز ہیں چھے سات آٹھ آدمی کا ایک وفد لے کر میں آیا تھا اور اس میں کچھ سکھر کے لڑکے تھے پندو آقل کے لئے تو ہم لوگ تو ظاہر ہے گاؤں سے آئے تھے کراچی میں کسی سیاسی جلسے میں اس میں خود ایک بڑا روماس تھا اور اس وقت جگہ جگہ پولیس لگی ہوئی تھی یہ تھا وہ تھا اس وقت تک انہوں نے کچھ کیٹری کال میں جانے سے نہیں روکا اور کیٹری کال میں خاص ہے لیکن یہ کہ پبلک دور دور تک کھڑے تماشا دیکھ رہی تھے وہ سمجھتے تھے کہ کچھ نہ کچھ ہوگا اس وقت جو تھے ایک اے بروہی صاحب لوگ مینسٹر تھے ان سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ آ کے پریزائیڈ کریں انہوں نے کہا تھا میں آؤں گا بروہی صاحب کے پاس جا کے مطلب دفعہ 144 لگ گئی تو بروہی صاحب لوگشاہ شپلج میں پڑ گئے کہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے تو یہ گئے ان کے پاس ڈاکٹر سرور اس پر ڈاکٹر تو خیر نہیں تھے یہ گئے ان کے پاس اور کہا کہ اس طرح سے ہے اور ہمارے کنونشن کو روکنے کی کوشش حکومت کر رہی ہے جس کا آپ حصہ ہیں تو آپ پھر بھی آئیں گے تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے تو اپنی زبان دے دی اور میں تو آؤں گا تو وہ دیر سے آئے اور جب وہ آئے تو غنڈا ایلمنٹ ایک کافی تعداد میں جمع ہو گیا تھا وہاں پہ باہر اور جب گیٹ کھلا ان کی گاڑی کے لئے ساتھ یہ لوگ بھی اندر آگئے ہم لوگ جو بٹے تھے یہ چیف گرس کا یہاں تھا یہاں اور یہ درد کے دروازوں سے یہ کھلیا تو دونوں دروازوں سے یہ بھی اور یہ بھی اور ادھر سے انہوں نے حملہ کیا تین دروازوں سے درد کے لیکن وہ چلدی قابو پا لیا کہ اندر لیکن باہر یہ جنگ چلتی رہی جو کہ میں اس وقت اندر میرے ایک جگٹی تھی قسم کی تو باہر جا کے دیکھتا بھی تھا لیکن مجھے یہ معالم تھا کہ باہر ہمارے دوست ڈاکٹر عدیوریز بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں تو وہ سمال لیں گے ہوفلی اور کنونشن جو ہے وہ جاری رہا اور اکی بروحی صاحب نے اپنی سپیچ کی کافی زبردست اور پھر محمد سرور نے اپنی سپیچ وہاں پہ کی دوسرے دن کے سارے اجلاس جو ہے موڈل اسکول ہی میں ہوئی آخری اجلاس میں افسو کا اعلان ہوا سب لوگوں نے جہاں جہاں ڈی ایس ایف کے کمیٹیاں تھیں سب نے کھڑا ہو کر اپنے اپنے کمیٹیوں کو اپسو میں مرج کرنے کا اعلان کیا ہم نے بھی اپنے جو اپنے لوکل وہاں بنایا ہوا تھا اس کو اپسو میں مرج کیا کیا ڈی ایس ایف کا کام طلبہ کو جمع کر کے صرف اپنے مطالبات منوانا ہی تھا یا کچھ اور بھی؟ صرف یہ ہی نہیں ہے اب یہ جو ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس کے لیے پیسے بھی چاہیے اس کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرنا ہے اور کچھ تھوڑا سا کلچر بھی کلچرلی بھی ان کو انٹرسٹنگ بھی بنانا ہے اس پوری تحریک کو کلچرل ایکٹیوٹیز کے ذریعے سے مشاعروں کے ذریعے سے کتابیں اچھی پڑی جائیں اس اویرنیس کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں جو تھیں بتانے ہیں اس سلسلے میں حالانکہ ہماری فیملی میں کہاں بھلا کہ ڈرامییں کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا لیکن مل گئی اجازت اور میں نے اور راشدہ نے چھوٹی بہن جو ہیں انہوں نے ہم نے ڈی جی سائنس کالیج میں ایک ڈراما کیا کچھ میں ڈی جی سائنس کالیج کے کچھ لڑکے اور بھی تھے مجھے پوری ڈرامی کیا تو وہ نہیں یاد کہ کیا تھا لیکن ہم دونوں بہنیں تھے اور اس غالب کا ایک مصرہ ہے سنتا نہیں ہوں بات مکرر کہے بغیر اس پہ وہ سارا ڈراما بنا تھا اور وہ ہم نے سٹیج پر پیش کیا باقاعدہ اتنے آڈینس کے سامنے اور اچھا پسند کیا گیا وہ ہم لوگوں نے سٹورنٹ ہیرلڈ بھی نکالا اس میں بڑی کامیابی ہوئی اس میں بھی میں نے بہت محلت کی تھی میں اور نسیم ہم دونوں نے جو ہے ملکے ہمیں فنڈس بھی ہمیں کٹھا کرتے تھے سارے فنڈس جو ہے اس کو بیجنس سے حاصل نہیں ہو سکتے تھے ہم اس کے فنڈس بھی کرتے تھے اس میں بہت کچھ لکھتے تھے ہم آخر اخبار سٹورنٹس کو بیچتے تھے اس سے ان کو بھی تجسس پیدا ہوتا تھا اسٹورنٹ ہیرلڈ ہم سکھر میں مگاتے تھے اور یہ عجیب لوگوں نے ہمیں بات بتایا کہ کراچی کے بعد سب سے زیادہ سکھر جاتا تھا تو اس زمانے اور ہم مجھے خوب اچھی دیتی یاد ہے کہ یہ ہم دو چار دو تھے اسے ہم ایک دن میں بیچ لیتے تھے ہم باقیدہ سڑک کے اوپر آواز لگا کر کے اسٹورنٹ ہیرلڈ دو دو آنے کا اوپر چام بیچتے تھے کون جانتا تھا کہ دو دو آنے میں بکنے والا اسٹورنٹ ہیرلڈ اپنے اندر آنے والوں کے لیے ایک تاریخ سمیت رہا ہوگا اس وقت پاکستان جو ہے اپنی جگہ بلانے کے جکر میں امریکہ کے ساتھ معایدے کرنے کی کوشش میں تو پاکستان نے فیبروری 1954 میں بغداد پیکٹ سائن کر لیا جس کی وجہ سے اس کو امریکی فوجی امداد ملنی تھی اور اس کے بعد پھر ہر ترقی پسند جو جماعت تھی اس کے اوپر مزید پابندیاں لگ گئیں اور پھر اس کے بعد گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اکبال الوی انیس سو انچاس کے اورینٹ ائر ویز یعنی آج کے پی آئی اے میں ملازم تھے وہ اس وقت سٹوڈنٹ نہیں تھے مگر ترقی پسند ضرور تھے آج بھی جیل کے دن انہیں یوں یاد ہیں گویا کل ہی کی تو بات تھی یہ جس کے اندر وہ رہتے تھے مسٹر سوریری بغیرہ رکھے جاتے تھے اس میں رکھا جاتا تھا سوری کل ہی کھلا ہے اگر وہ کسی چی گری ہے ہم بیٹ یہ سارا کھلا میادان تھا یہ ہماری والی بار ہوتی ہے ہمارے ہمارے والی بار ہوتی ہے یہ دیوار ہوتی ہے اور یہ ایک کچن تھا یہ ہمارے کھانے والی بار ہیں یہاں کھانا ہوتا ہے اب بتاتا ہوں آپ کو یہاں کیا ہوتا ہے تو یہ ان کمروں میں سرور انیس ہاشمی مسٹر شکور اسیسٹر ڈان مسٹر داکٹر عباس حمدانی یہ اختر یہ ان کمروں میں اکیلے رہ کرتے تھے اور یہاں سے پیچھے سے ایک دوسرے لوگ آبادہ دیتے تھے اور سباتیں ہوتی تھیں اور اسے جاندی پیچھے جاند آئے ہیں اور اس وقت ہمیں سنباق کرتے ہیں بھی اس کے دوسرے کو جانیے ہیں لیکن بھی وہ اس قصر نہیں جو کرتے ہیں پھر جام کی بی کلاس ہویاں کچھ اور لوگ آگئے تو سرور وغیرہ سب کو اس کو شیفٹ کردیا ہیا تو انجاب ہم نے کم ستوانت کے نوجوانا گروہ آپ کا جو ڈاکٹر 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 ہے اور آپ کا جو ڈاکٹر ڈاکٹر آلدیب الاسن آلدیب الاسان جو ہم لوگ ذرا پرانے سینئر سے دیور انڈیٹ بیرے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بزرگوں کے ساتھ ہم لوگ حسیمت آق نہیں کر سکتے ہیں تو یہاں سے پھر ایک دوسرے نارے چلتے تھے اور یہاں ہوتے تھے انیس ہاش میں یہاں سے پھر ہم کو فیض کی غزلیں نظمیں بڑا ترن و مچھا تھا وہ رات کو سنایا کرتے تھے پھر ہم لوگ یہاں مل کے سب ایک گانا گایا کرتے تھے میرا خیال ہے کہ یہ ساٹھ آدمی تھے پیس یہاں پیس یہاں تو یہاں تھا اور یہاں شام کو اس میں والیبار ہوتا تھا نیٹ پیس سارا اور وہ ایک جی ایم سید صاحب کی ٹیم تھی اور ایک ہمارے سٹوڈنٹ کی ٹیم تھی اور یہاں ایک اور بڑے زمزرز آدمی تھے جو اس علاقے رکھ گئے تھے ان کا نام تھا ناراینداز بیچر ناراینداز بیچر وہاں امیمبر باقاعدہ اس پر جدوجہد کی اور انہوں نے وہاں باقاعدہ اس پر جدوجہد کی اور انہوں نے اس کی جدوجہدگی کہ سندھ کو بمبئی سے الگ کیا جائے اور وہ سندھ کو بمبئی سے الگ کروایا اب جب یہاں پاکستان میں آئے تو وہ ہندو وہاں رہتے ہیں وہ رنشورڈ لائن میں ہر وقت جہاں کچھ بات ہو پکڑک بند کر دیا ان کا یاد آرام تھا کہ سوا جب وہ اٹھتے تھے تو ایک پیالی پیلیٹ کے اندر پھول یہاں یہاں کی جو معمول پیلے سفیت کالے لال ہر ایک کے پاس آئے کامریڈ کامریڈ ہر ایک آدمی کو کہتے ہیں آپ ایک پھول ہر آدمی ان سے ایک پھول لے لیا کرتا تھا اور صبح کو اگر کبھی ایسا ہوتا ہی نہیں تھا کہ نارائن دس بیچر نہیں آئے چوٹ لگی تھی سب یہ پاکستان ٹراموے ورکرس یونین کے بھی صدر تھے پورٹ ڈڈاک ورکرس یونین کے بائیس پریزنٹ سے بڑے آدمی تھے وہ اور بڑا ان کا نام تھا ان کا بیٹا ممبر آب دی اسمبلی ایس و با بی نارائن دس بیچر کا ان کی بڑی قربانی تھی پاکستان کے لیے اور سندھ کے لیے سندھ کو انڈیپینڈنٹ بنانے والوں شامل تھے وہ ادا ادا کیا تھا انہوں کے ساتھ تو وہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے بڑا مزا آتا تھا ان لوگوں کے ساتھ سارے سٹوڈنٹ رائٹر شاعر جنرلیسٹ فلم آرٹس زاکر اور پولیٹیکل ورکرز سب سب پکڑے گئے ہم جو آخر میں دو آدمی پکڑے گئے محمد علی ملباری اور اقبال علی اور اس میں وہ ایک ونڈو بنا کے جنگ نکھ چھاپی خبر جب یہ چھٹے سب تو زیادہ تر گریجویٹ کر چکے تھے اس کے بعد پھر زاہرہ سیاست سٹوڈنٹ پولیٹکس میں پھر دوبارہ نہیں گئے جو لوگ سٹوڈنٹس رہے پھر بعد میں انہوں نے جا کے نیس ایف پر قبضہ ایک طرح سے کر لیا نیشنل سٹوڈنٹس فیڈریشن جو بنی تھی ڈی ایس ایف نے اس وقت یعنی سمجھئے کہ تین چار سال تھے ڈی ایس ایف کے پاس ان تین چار سالوں میں ڈی ایس ایف نے اویرنس بہت پیدا کر دی یعنی یہ اس اویرنس کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ ففٹی تھری میں جو اتنے ہزاروں کی تعداد میں لڑکے نکلے اس وقت تو اتنی آبادی میں نہیں تھی لیکن جو سٹوڈنٹس نکلے صدر اور بندر روٹ کی سڑکوں پر وہ اس اویرنس کا ہی نتیجہ تھا تعلیم کا میار ہو وہ سیکولر ہونا چاہیے اس کے مقاسس سیکولر ہونا چاہیے ڈیموکریٹک ہونا چاہیے میں پیچھے ملکہ دیکھتا ہوں کہ مومنٹ تو ڈیفنیٹلی تھی اور اس کے بہت ہی دورس اثرات بھی ہوئے ہیں جو اب تک انسف کی شکل میں اور انسف کے بعد اور بہت سے جو لیفٹس سٹوڈنٹس یورنیزیشنز ہیں یا نیچولیسٹ ہیں ان میں ان کا اثر موجود ہے سنڈی سٹوڈنٹس فیڈیشن ہے یا بی ایسو ہے بلوٹی سٹوڈنٹس یورگنیزیشن ان سب میں وہ لیفٹس کا ایلیمنٹ جنہا اور وہ شروع ہوا وہاں سے ہے لیکن اگر آپ ہم سے پوچھے کہ ہمارا رول کے لئے ہیں تو ہمارا رول کے لئے ہیں میں محسوس کرتا ہوں کو رول نہیں رہا اس کو آگے چلانے میں فرق یہ تھا اس اوریجنل ڈی ایس ایف میں کہ انہوں نے بہت زیادہ واضح طور پر اور اپنے آپ کو کسی بھی سیاسی جماعت سے جوڑنے سے انکار کیا تھا کہ ہنہ کے ان میں سے بہت سارے تھے کومیونس پارٹی کے ممبرز اور ہماریتی لیکن انہوں نے کومیونس پارٹی کی سیاست کو اپنے کیمپس میں نہیں آنے دیا اب تک جو کچھ بھی آپ کو آتا ہے تو ہنہ کے اتنی فریکچرد ہو گئی ہے اب ہر طرف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے لیکن پھر بھی جتنے بھی ہیں ان سب کسی نہ کی طرح کسی طرح سے انسپائر ہوئے ہیں اس دن سے دو دن سے یہ تھی کہانی اس ڈی ایس ایف کے جو انیس سو پچاس سے انیس سو چواند تک رہے اور پھر جیتو جہود کے اس دھارے نے نیشنل سٹوڈنس فیڈریشن کی شکل اختیار کی اور ستر کی دہائی میں ایک بار پھر سندھی بلوچ پشتون قوم پرست ڈی ایس ایف کے علم بردار بنے مگر ان کافلوں کی اپنی الگ الگ داستانیں ہیں مگر اندرددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد